آگا سعید روح اللہ کی بات کریں تو نیشنل کانفرینس کے پارلیمانی نشست پہ جنہوں نے جو ہے الیکشن لڑا تھا اور اسی کو لے کر جو ہے آگا سعید روح اللہ کی ایک سپیچ بڑے پیمانے پہ وائرل ہو رہی ہے جہاں وہ تین سو ستھر کی بات کر رہے ہیں اور تین سو ستھر کی جس طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں وہاں پہ ایک انہونی ان کے ساتھ پیش آئی جس میں سپیکر انہیں جو ہے وہ روک رہے ہیں اسی کو لے کر ہمارے ساتھ اس وقت ایکسکلوزیو باتشیت کرنے کے لیے موجود ہے نیشنل کانفرینس کے سینئر لیڈر افراجان ان سے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کس طریقے سے جو ہے ریاکشن دیتی ہے اور یہ کیا کچھ آخرکار کہتی ہے سب سے پہلے بہت شکریہ وقت دینے کے لیے جانیں گے آپ سے آگا سعید روح اللہ ایک ایسا نام ایک لوگوں کی آواز ایک سینٹر گاندر بار سوری نگر آپ اپنا سوال کریں میں بلکل جواب دوں گے میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ میں زیادہ سینئر نہیں ہوں کہ آپ مجھے بار پر سینئر لیڈر سینئر لیڈر بولتے ہیں تو شاید میں اتنی زیادہ سینئر نہیں ہوں میں بھی ایک نوجوان ہوں آپ لوگوں کی طرح تو بہتر رہے گا کہ اگر آپ مجھے نیشنل کانفرینس کا ایک فرد بولیں نیشنل کانفرینس کے ایک فرد سے ہی ہمارا سوال رہے گا فیلحال کے طور پر جس طریقے سے ایک آگا سعید روح اللہ کی بات کریں تو ان کا جس طریقے سے پارلیمنٹ میں انہوں نے سپیچ دی تین سو ستھر کو لے کر انہیں وقتی طور روک دیا گیا سپیکر کی جانب سے لائیو آپ کا آڈینس دیکھیں پلیز آپ تھوڑا سا فوکس کریے گا کیا کہیں گے آپ کس طریقے سے یہ انہونی پیش آس آج پارلیمنٹ کا پہلا دن تھا جہاں لوگوں نے سپیچز دی آج کا جو کنونشن ہوتا ہے جو کسٹم ہے کسٹم کے مطابق جب ایک پارلیمنٹیرین آج کے دن پر سپیچ دیتا ہے اس کو سپیکر نہیں روکتا اس کو بولنے دیا جاتا ہے اور جو بھی وہ بولتا ہے وہ بولنے دیا جاتا ہے لیکن شرمناک بات یہ ہے کہ جب آگا صاحب نے جمہور کشمیر کی بات سامنے رکھی جب انہوں نے سپیکر کو یاد دلایا کہ اب ان کی پولٹیکل پارٹی جو ہے بی جے پی نہیں ہوگی اب ان کی پولٹیکل پارٹی جو ہے بھارت کا آئینہ ہند ہوگا جب انہیں یہ یاد دلایا سپیکر نے بار 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 ایک بہت ہی عجیب سا مو بنا کے ان کی ٹپنی کرتے رہے عجیب سا مو بنا کے ان کو کرٹیسائز کرتے رہے جبکہ شرمناک بات یہ ہے اور آگا صاحب نے بہت اچھے سے بولا انہوں نے کہا کہ جس وقت پارلیمنٹ میں ایک مسلمان ایم پی کو میمبر اف پارلیمنٹ کو ٹیررسٹ کہا گیا دہشت گرد کہا گیا تب تو آپ نے کسی کو نہیں روکا تب تو آپ نے کچھ نہیں کیا لیکن جس وقت میں بات کر رہا ہوں آپ بار بار مجھے روک رہے ہیں انہوں نے یہ کہا بولا اگر ایک ایم پی کو ٹیررسٹ کہا جائے گا تو آپ سون سکتے ہیں ایک عام مسلمان کو سڑک پہ کیا لوگ کہتے ہوں گے انہوں نے ایک لارجر دو چیزیں اہم ہوئیں آج پہلی بات تو انہوں نے ایک لارجر میسیج جو پورے ہندوستان میں آج مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے انہیں ٹیررسٹ کہا جاتا ہے ابھی جمہو سوری ابھی گجرات میں ایک مسلمان عورت تھی جس مسلمان عورت کو ایک گھر دیا گیا تھا فلیٹ ملا تھا کیونکہ وہ گورنمنٹ ایمپلوئی تھی وہاں کی پوری سوسائٹی نے باہر نکل کے پروٹسٹ کیا کہ اس کو فلیٹ نہیں ملنا چاہیے اب آپ ایماجن کریے جب حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ لوگ کچھ لوگ مسلمانوں کو اپنے بیچ رہنے نہیں دے سکتے پیسفل لوگوں کو سڑکوں پہ جہاں میمبر پارلیمنٹ کو ٹیررسٹ کہتے ہیں تو آپ سونچے سڑکوں پہ عام مسلمانوں کا آپ کے اور میرے جیسے رکشا والوں کا سب کا کیا حال ہوگا تین سو ستر کی جو بل تھی جس طرح اسے پاس کیا گیا یہاں پہ جمہور کشمیر میں مجھے نہیں پتا کسے پتا ہے کسے نہیں پتا ہے لیکن آپ کو لگتا ہوگا بہت خوشی خوشی پاس ہوئی سچائی میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں یہاں پہ ایک کرفیو لگایا گیا تیس دن کے لیے ایک طرح سے جیل بنائی گئی جمہور کشمیر کو اس صورتحال میں تین سو ستر کا جو آٹیکل ہے انہوں نے اس کو ریوک کیا تو مجھے بتائیے کیا یہی جمہوریت ہے اور یہ سوال آگا صاحب اور ناشنل کانفرنس کے ایم پی جو ہے ناشنل کانفرنس نے آج یہ سوال جمہوریت کے اس گھر میں کیا ہے جہاں سبھی لوگ جو ہوتے ہیں جمہوری طور ایلیکٹڈ ہوتے ہیں وہیں ہم یہ سوال کریں گے کیا یہ جمہوریت ہے اچھا آپ سے ایک اور سوال رہے گا جس طریقے سے اوٹ ہوئی ہے مکمل ہوئی ہے تمام جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں جتنے بھی ایسے میمبرز ہیں انہوں نے اوٹ لی ہے انجینئر رشید کی جہاں بھی چرچہ ہوتی ہے افسوس کی بات جتائی جاتی ہے کیا لگتا ہے جمہوریت کا نام اتنا بول بالا ہو کر بھی انجینئر رشید کو رہا نہیں کیا گیا کیا کہیں گیا دیکھئے جہاں تک انجینئر رشید صاحب کی جہاں تک بات آتی ہے وہ ایک اگر آپ نے ان کا ایک سپیچ سنا ہوگا اس سپیچ میں انہوں نے کہا میرے پاس وہ ویڈیو ہیں آپ کو شیئر کر سکتی ہوں اس میں انہوں نے کہا ہے ساف ساف طور پر بولا وہ موڈی جی سے ملے انہوں نے موڈی جی کو کہا کہ ہمیں پیوکے لینا ہے ازاد کشمیر لینا ہے واپس کشمیر کے ساتھ جوڑنا ہے اور وہاں ہم ترنگا لے کے جائیں گے ایسے انسان کو جیل میں یہ تو نیشنلسٹ بات ہے نا ایسے انسان کو جیل میں کیوں رکھا گیا ہے پہلے مجھے یہ ہی سمجھ نہیں آ رہا اس کے بعد رشید صاحب کہتے ہیں کہ وہ پارلمنٹ جانا چاہتے ہیں جہاں پہ وہ انڈین کانسٹوٹیوشن کی اوٹھ لیں گے جہاں پہ وہ اپنی الیجنس جو ہے انڈین کانسٹوٹیوشن کے انڈر دکھائیں گے کہیں گے کہ وہ بھارت کے سمویدان جو ہے اس پہ شپت لیتے ہیں تو اس انسان پہ ٹیرررسٹ کیس کیوں ہے جو بھارت کے سمویدان پہ شپت لینا چاہتا ہے اس پہ ٹیرررسٹ کیس کیوں ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا اور انہوں نے یہ اوٹھ دو بار لے چکے ہیں ان کو بند کیوں کیا گیا اور اوٹھ لینے میں کیا پرابلیم ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا یہی وجہ ہے کہ عمر عبداللہ صاحب نے بھی بار بار بولا کہ کچھ بھی ہو پولیٹیکل ڈیفرنسز اسائیڈ انہیں بہاں کے لوگوں نے سیلیکٹ کیا ہے نمائندہ بنایا ہے اور انہیں حلف اٹھانے دیا جانا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طریقے سے ڈیمکریسی پہ بروسہ رکھتے ہیں اور اس بار جمہو کشمیر کے آنکڑے جو نکل کے سامنے آئے لوگوں نے ایک پھر سے جو ہے میں کہوں گا کہ ریوائیو کرنے کی کوشش کی اپنے ووٹ بینک کو بڑے پیمانے پہ ووٹنگ دکھی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پانچ لاکھ لوگوں کی آواز انجینئر رشید کو فیلال وقتی طور پر دبایا جا رہا ہے دیکھئے جب سرکار نے انہیں الیکشن لڑنے دیا جس وقت عمر عبداللہ صاحب ہار گئے الیکشن تب تو سرکار نے انہیں الیکشن لڑنے دیا انہیں پیپرز فائل کرنے دیئے تو اب کیا پرابلم ہے انہیں اوٹ لینے میں اسی سرکار کو وہ گیم مجھے سمجھ نہیں آ رہی جہاں تک لیکن جمہوریت کی بات آتی ہے آتماس چھو آکھ کا سمجھن واریہ ضروری سچی یہ کہ آزیل رہلا سربون اے سائر وی سپیچ بوز ہیر پر بونتا ہے نورت کشمیر پر ساؤت کشمیر اے سائر وی بوز سپیچ دل گو خوش کیا ہے کہ کونسے کر ایسی متعلق بیبا کی سان کا یہ مبارک چھونا رہلا سرب سویوت کیا یہ مبارک چھونا نیشنل کانفرنس سویوت کیا کہ تموتھو رہلا سربون یہ مبارک چھو سینٹرل کشمیر کے انتیمن لکن یہ مبارک چھو تیمن لکن یہ مبارک چھو تیمن لکن یہ مبارک چھو تیمن لکن یہ چھو تیمن لکن آز وہ مبارک بات کران آپ کے پلاتفارم کے ذریعہ آج میں ان لوگوں کو مبارک بات کرتی ہوں جنہوں نے آگا رہلا ساہب کو پارلیمنٹ پہنچایا جب آج آپ وہ سپیچ دیکھیں گے اور آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا کہ اس طرح سے نیشنل کانفرنس جو ہے اب بات کرتی ہے پارلیمنٹ میں آپ اس کا کریڈٹ لینا بھولیے گا نہیں آپ اپنے آپ کو ایک بار اپنی پیٹ تھپ تھپ آنا بھولیے گا نہیں آپ نے ان کو ووٹ کیا تھا سینٹرل کشمیر کے لوگوں سے میں کہنا چاہتی ہوں آپ لوگوں نے ان کو ووٹ کیا تھا یہ کریڈٹ آپ لوگوں کو جاتا ہے اور یہ مبارک بات آپ لوگوں کو جاتی ہے جنہوں نے اپنے ووٹ کو ضائع نہیں کیا جنہوں نے اپنا ووٹ جو ہے نیشنل کانفرنس کو دیا یمو پانون ووٹ البائنی دیوک جس طریقے سے پی ام نارندر مودی جی کا وزٹ ہوا ہے کشمیر گھاٹی میں حالی میں انتخابات مکمل ہوا ہیں اور ایک بڑا اعلان کر کے گئے ہیں کہ انتخابات اب پھر سے جلدی ہونے ہیں اور اسی کو لے کر باقاعدہ طور پر سٹیٹ ہوت کا درجہ بھی جو ہے وہ واپس دیا جائے گا تو کس طریقے سے دیکھیں گی اس بیان کو مجھے ایک بات بتائیے کیا یہ مودی جی نے بولا کہ الیکشن ہوں گے جب نیشنل کانفرنس کے ایم پی اس وقت کے ایم پی حسنین مسودی صاحب اور اکبر لون صاحب جب انہوں نے عرضی ڈالی سپریم کورٹ آف انڈیا میں یہ اس عرضی میں سپریم کورٹ آف انڈیا نے فیصلہ اور بھی پیٹیشنرز تھے وہ دو بھی پیٹیشنرز تھے جب ان نیشنل کانفرنس کے ایم پیز نے یہ عرضی ڈالی عرضی ڈال کے کہا کہ یہاں پہ الیکشن ہونے چاہیے سپریم کورٹ آف انڈیا نے ایک آرڈر کیا صاحب صاحب طور پہ کہ یہاں پہ الیکشنز کرائے جانے چاہیے یہ بی جے پی نے یا مودی جی نہیں یا کسی نے نہیں کیا یہ سپریم کورٹ نے نیشنل کانفرنس کے اور باقی پیٹیشنرز کی فائٹ پہ ایک ججمنٹ جاری کیا جہاں سرکار کو مجبور کیا گیا جہاں سرکار کو مجبور کیا گیا الیکشن کرانے پہ ان کا تو الیکشن کرانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا یہ تو نیشنل کانفرنس اور باقی لوگ ان کو کورٹ میں لے کے گئے اور وہاں یہ لڑائی لڑی کہ یہاں الیکشن کرائی ہے اگر آج اس کا کریڈٹ کسی کو جاتا ہے ان پیٹیشنرز کو جاتا ہے جن پیٹیشنرز نے یہ لڑائی لڑی اور جن پیٹیشنرز کی وجہ سے آج ہم کو یہ تھوڑی بہت راحت ملی ہے جس طریقے سب ماحول بن چکا ہے سیٹ ہو چکا ہے خاص کر پی سی کی بات کریں پی ڈی پی کی بات کریں یا پھر مختلف ایسی اریجنل پارٹیز کی بات کریں تو تمام پارٹیوں کو یہ کہنا ہے کہ اس بار وہ تیار ہیں تو کیا لگتا ہے کہ جس طریقے سے اسمبلی انتخابات اگر مکمل ہوتے تو کشمیر کا کوئی حل نکل سکتا ہے دیکھیں پہلے ناشنل کانفرنس جو کشمیر کا حل ڈونتی ہے وہ تین سو ستر میں ڈونتی ہے وہ تین سو ستر جو شیخ صاحب نے لایا تھا پی ڈی پی تو وہی ڈونتی ہے پی ڈی پی کا ایک الگ ڈاکیمنٹ ہے ان کا ایک الگ ڈاکیمنٹ ہو دیکھیں پی ڈی پی کیا ڈونتی ہے آئین سی کیا ڈونتی ہے بی جے پی کیا ڈونتی ہے پی سی کیا ڈونتی ہے میں اس پہ کوئی ٹپنی نہیں کرنا چاہتی ہوں بکہ میں یہاں پہ تو تو میں میں نہیں کروں گی یہ بہتر ہے ان کے سپوکس پرسنز بولے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں ناشنل کانفرنس جو ہے وہ حل ڈونتی ہے یہاں کے زمینی قانونوں کو اپنے پاس رکھنے میں یہاں کے ڈومیسائل مطلب یہاں کے تین سو ستر کو جو ہے واپس لانے میں فلحال کے لیے جو امیریٹ حل ہوگا وہ ہوگا پولٹیکل پروسس کو شروع کرنا وہ ہوگا فل سٹیٹھوڈ رسٹور کرنا سٹیپ بائی سٹیپ ناشنل کانفرنس جو ہے یہاں کے لوگوں کے ووٹ کو جب آپ یہاں کے لوگوں کی یہاں کی جمہوریت کو مضبوط کروگے حل سامنے خود آئیں گے لوگ خود بولیں گے کس طرح آگے جانا ہے جب آپ لیکن یہاں کے لوگوں کی ہی آواز دباؤ گے جب آپ جو بات کرے گا اسی پہ یو اے پی لگاؤ گے تو پھر حل کیسے نکلے گا کسی بات کا ایک اور سوال ہے اس وقت کانگریس کی اگر بات کرے تو کانگریس میں ایک چرچہ بڑے پیمانے پہ چل رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی ایک چٹھی بڑے پیمانے پہ وائرل ہو رہی ہے جس میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا یہ دعویٰ ہے اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نیشنل کانفیرنس کو جو ہے کانگریس نے سپورٹ نہیں کیا الیکشنز دوارہ تو کیا کہیں گے آپ اس کا کیا ٹیک رکھیں لیکھیں ایسی چٹھی میں نے تو کوئی نہیں دیکھی ہے میں نے تو ایسی کوئی چٹھی نہیں دیکھی ہے جہاں تک عمر عبداللہ صاحب کے بیان کی بات آتی ہے عمر صاحب نے بہت صاف صاف طور پر بولا کہ کانگریس کا جو کشمیر میں ووٹ ٹرانسفر ہم لوگوں کو ہوا اور ہمارا ابھی ووٹ ٹرانسفر ان کو ہوا دیکھیں آج جو اپوزیشن ہے بی جی پی کے خلاف جو اپوزیشن ہے جو ہے اس اپوزیشن میں آپس میں کوئی بھی تقرار ہو کوئی بھی اختلافات ہوں لیکن اس اپوزیشن کو یونائٹڈ رہنے کی ضرورت ہے لوگوں کو یونائٹڈ رہنے کی ضرورت ہے سینٹرل کشمیر آج رہولہ صاحب کے آج رہولہ صاحب کے بیباق بیان سے ہم ایک لیسن سیکھتے ہیں جو اس لیسن اس حیچان چھے جو اس سبق اس ساری حیچان چھے سچو کی یمویز یک جہتی روزان چھے یمویز ساری اکسی رائز لامان چھے تیمویز چھے یک جہتی یوش چھے مضبوطی بنان یمویز یک جہتی پھٹان چھے یمویز ساری چھے الگ الگ رازن لامان یوش اس چھے کمزور گسان یک جہتی یوش چھے یہ چھے مضبوطی خیر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے ہمیں ساتھ باتشیت کرنے کے لیے موجود تھی افرا جی ان سے جاننے سمجھنے کی کوشش کی کہ ان کا کس طریقے سے جو ہے رد عمل رہتا ہے ان حالاتوں پر فیلحال کی طور پر دیکھتے ہی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ